اسلام علیکم بری بو ون دس از ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر ممتاز یوٹیوب چینل آج کی جو ماری ویڈیو ہے وہ قومی بچت میں منافعوں کے بارے میں ہے قومی بچت جو سکیم ہے ان میں منافعوں کو بڑھایا گیا ہے تو اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو لیٹسٹ ہے قومی بچت سکیم کی ریٹ وہ کیا ہوگی لیکن اس پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزاری سے اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلی بارے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں جو قومی بچت کی سکیم ہے ان میں منافع میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سپیشل سیونگ سکیٹ ہے اس میں جو ہے منافع میں اضافہ کیا گیا ہے اور ابھی جو آپ کو منافع ملے گا وہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اس میں اگر آپ لوگ ایک لاکھ انویسمنٹ کریں گے تو جو پہلے چھے مینے ہوں گے اس سے لے کے جو پانچویں چھے مینے تک آپ کو گیرہ پرسنٹ پر انم کے حساب سے پچ پن سو ایک لاکھ پر ملیں گے اور آخری جو چھے مینے کا پروفٹ ہوگا وہ آپ کو گیرہ شریح آٹھ جیرو کے حساب سے یعنی پانچ ہزار نو سو ایک لاکھ پر ملیں گے یہ پروفٹ ہٹ چھے مینے بعد آپ کو دیا جاتا ہے اور اس پر جو زکاة اور ریڈولڈنگ ٹیکس ہے وہ لگتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو اگلی سکیم ہے وہ ہے سپیشل سیونگ اکاؤنٹ ان میں بھی بلکل سپیشل جو سیونگ سیٹفیکیٹ ہے وہی سیم منافع رکھا گیا ہے اس کے بعد جو ڈیفینس سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اس کا منافع بھی بڑھا دیا گیا ہے اس میں آپ کو جو لانگ ٹام انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ اب آپ اس میں دس سال کے لیے انویسٹ کریں گے تو آپ کو ایک لاکھ پر دو لاکھ بیاسی ہزار روپے ملیں گے تو منافع میں اس میں تقریباً اس بار تمام پروڈکٹ میں اضاف ہویا ہے تو یہ ساری میں آپ کو بتا رہوں جو ریگلر انکم سیٹفیکیٹ ہے اس کا منافع بھی بڑھایا گیا ہے اور اب آپ اگر ایک لاکھ انویسٹ کریں گے تو آپ کو نو سو بیس روپے اس پر مہان مملا کریں گے یعنی گیر ایشاریہ زیرو چار جو اینو لیڈ پروفٹ بنتا ہے اور مہینے کے ایک لاکھ پر نو سو بیس روپے بنتا ہے اس میں بھی آپ کا ویدھولڈنگ ٹیکس لگتا ہے ریگلر انکم سیٹفیکیٹ پہ لیکن آپ کو منافع جو ہے وہ اس میں مہان دیتا ہے اس کے بعد جو سیمنگ اکاؤنٹ ہے یہ وائد اکاؤنٹ ہے جس میں منافع میں کوئی نہیں تبدیلی کی گئی اس کے بعد بات کرتے ہیں کافی جو اہم اکاؤنٹ ہیں پینشنل بینفیٹ اکاؤنٹ اس کا جو منافع ہے اس بار پھر تھوڑا سا بڑھائے گیا ہے اور اب آپ کو یہ بارہ شاریہ ساتھ دو سلانہ کے حساب سے ملیں گے یعنی اگر آپ لوگ ایک لاکھ کی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو جو ایک ہزار ساٹھ روپے بینگے تو اس میں بھی منافع میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی اس کی منیموم لیمٹ اکاؤنٹ کی دس ہزار ہے اور میکسیمم آپ پچاس تک پچاس لاکھ تک اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی اہم پرادکٹ ہے وہ بیبوت سیونگ سیٹفیکیٹ ہے بیبوت سیونگ سیٹفیکیٹ میں بھی بلکل اسی طرح منافع جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے اس میں بھی آپ بارے شریح ساتھ دو سلانہ کے حساب سے آپ کو منافع دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ لوگ ایک لاکھ روپے انویسٹ کریں گے تو آپ کو مہانہ ایک ہزار ساٹھ روپے بینگے اس کے بعد جو شہدہ فیملی ویل فیر اکاؤنٹ ہے اس میں بھی اکاؤنٹ کی طرح اکاؤنٹ اور سیٹفیکیٹ کی طرح منافع جو ہے بڑھایا گیا اور بارے شریح ساتھ دو کے حساب سے آپ کو ایک ہزار ساٹھ روپے ایک لاکھ دیا ہے ساتھ ہی جو بات کرتے ہیں شورٹ ٹائم سیمنٹ سیٹفیکیٹ ہے شورٹ ٹائم سیمنٹ سیٹفیکیٹ کے منافع میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اگر آپ تین مہینے کے سیٹفیکیٹ لیں گے تو آپ کو ایک لاکھ پر چھبی سو چھ مہینے کے سیٹفیکیٹ لیں گے تو آپ کو ایک لاکھ پر پانچ ہزار تین سو اور اگر آپ لوگ جو ایک سال کے لیے شورٹ ٹائم سیمنٹ سیٹفیکیٹ لیں گے آپ کو جو ایک لاکھ پہ دس ہزار ساتھ سو روپے میں لینے تو اس کے لابے دولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ فائلر پر پندر فیصد اور نون فائلر پر تیس فیصد ہوتا ہے اور آپ کی زکاة کی جو کٹ ہوتی ہے وہ بھی ان پہ ہوتی ہے تو یہ جو تھے ابھی جو نیشنل سیونگ کے نئے پروفٹ ریٹ آئے ہیں یہ آج سے پچیس مارچ دودھار بائیس سے یہ ریٹ لاغوں گے اس میں اور کوئی جو اپ ڈیٹ آٹی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ